دیکھئے جو کسی ایم کلیان منطری کہتے ہیں جسے ہم اس کی نندہ کرتے ہیں یہ کسی کلیان منطری نہیں ہے کسی ایم کسان موت منطری ہے کتنے سارے کسان سعید ہو چکے ہیں ان کی شانطمنا دینے کی بزائے جن کسانوں کی ووٹ سے منطری بنیا دیکھئے کسان آندول کرنے رہے زبردستی کسانوں سے آندول کروایا جا رہا ہے کیونکہ کسان کیا مانگ رہا ہے کسان یہ کہتے ہیں کہ ایم ایس پی تھا ہے رہے گا کسان وہی ایم ایس پی کی گارنٹی در مانگ رہا ہے اور کیا مانگ رہا ہے یہ بے تکہ بیان دیتے ہیں ہم اس کی نندہ کرتے ہیں چاہیے کسی منطری ہے جی پی دلال ہے چاہیے کھٹر ہے اور ہم اس کی نندہ کرتے ہیں کھٹر نے بیان دیا ہے کہ جو ٹولوں پر نقصان ہو رہا ہے اس کا نقصان کی بھرپائی ان آندول کریوں سے کروائے جائے گی ہم کہتے ہیں کی کھٹر تنو ساری کی ساری نیسل ہائے سڑکے پڑھوا دی اس کا نقصان کون دے گا اور جب تو ستا مان نہیں تھا تیرے منطری سنتری تو خود ننگے ہوکے روزانہ ریلے رکا کرتے تھے پتہ نہیں آپ نے کتنے اگروں کی ہے کتنا اس دیش کا نقصان کیا ہے اس کی بھرپائی کون کرے گا بے تکات بیان کرتے ہیں ہم اس کی ڈالکاری ہیں اندول میں جن کو کوئی اکسی ڈینٹ یا کوئی حدثہ ہو جاتا ہے ان کا علاج نہ کرنے کا بھی آدیش دے دیا ہے ہم اس کی نندہ کرتے ہیں جیسا کی ڈپک نام کا بیسی گھاؤں کا کسان پانچ تاریخ کو بہدرگڑ میں ٹرولی سے نیچے پڑھ کے گر گیا تھا اس کا بہدرگڑ میں پرائیٹ ہسپیٹل میں علاج کروانے کے لے کے گئے وہاں اس کی مسینے بند کروا دی گئی اس ہسپیٹل کی اس کے بعد پی جی آئی میں اس کے پیچھے اندولکاری لکھ دیا کارڈ کے پیچھے جس کارڈ کے پیچھے اندولکاری لکھ دیا جاتا ہے اس کی پٹی تک بھی نکرتے تب کسی ڈاکٹر نے کہا کہ وہ پاڑیا گیا اور یہ کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اندولکاری نہیں ہے تب اس کا علاج کیا پھر بھی اس کا علاج صحیح ڈنگ سے نہیں کیا گیا کیونکہ سیسانہ گاؤں کا کوئی مریض اس کے پاس میں ہی تھا اور اس نے بتایا ہے ہمارے کو کہ اس کا علاج صحیح ڈنگ سے نہیں کیا گیا اس سے دربانہ رکھی گئی ہے کہ اندولکاری ہیں وہ آج تائی کہ اس کی موت ہو گئی اور اس کا جو پوست مارٹم ہے وہ بھی اتنی دیری شک کیا گیا چار پانچ گھنٹے تک تا پولیس یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ کن سے ایریے میں ہوا کبھی صدر شٹی کبھی کوئی چونکی کبھی کوئی چونکی ایسے رہا ہم اس کی نندہ کرتے ہیں اور کل سے روتک پی جی آئی ٹراما سینٹر کے سامنے دھرنا دیا جائے گا اس سچائی کو جاننے کے لیے کہ یہ لکھت میں آدیس ہے سرکار کے یا وربلی ہے تاکہ اور کسانوں کی جان بچ سکے اور کسان ایسے کال کا گراس نہ بنے اگلی رنیتی آپ کے اگلی رنیتی کل پندرہ تاریک کو ہمارا جو سیوکت مورتہ ہے اس کی میٹنگ ہے اور بہت زبردست آندول کی گھوشنا کر دی جائے گی سرکار یہ گمراہ ہو رہی ہے کہ آندول تھوڑا رک ساگا ہے آندول رکنے کا نام نہیں لے گا اور جب تک ہماری بات کو نہیں مان لیا جاتا سرکار آج مان لے اس مہاری بات کو یا دو دن کے بعد مان لے ہم سرکار سے کیا مانگ رہے ہیں سرکار سے وہی جو مانگ رہے ہیں جو سرکار کہہ رہی ہے ایم ایس پی تھا ہے رہے گا تو ہم اسی کی تکارنٹی چاہ رہے ہیں اور کیا چاہ رہے ہیں سرکار سے ہم سونے کے میل بڑھا رہے گیا سرک اور سرک جندہ رہنے کے لیے اپنے ادھکار مانگ رہے ہیں تو اٹھانہ تاریک کی کی رہنیتی ہے اٹھانہ تاریک کو ریل روکو پورے دیش میں ریل روک کی جائیں گی بارہ بجے سے چار بجے تک ریلوں کا چکہ جام کیا جائے گا تاکہ ریل بھی توڑا آرام کر لے اور گوہانہ میں ریلوے سٹیشن کے اوپر بارہ سے چار بجے تک چکہ جام رہے گا تو جس طرح سے اب منتریوں کے بیان آ رہے ہیں نتاؤں کے بیان آ رہے ہیں اس کو لے کے کیا رکھا گیا آپ کا دیکھئے جو منتری سنتری یہ منتری سنتری نہیں ہے اس پردیش کے کسان اور مزدور کی ووٹ لے کے آج کسی میں کابیز ہو گئے اور اس کا دروپیوں کر رہے ہیں ان کو کسی بھی گاؤں میں نہیں گھسنے دیا جائے گا چاہے جی جی پی کے منتری ہیں چاہے بی جی پی